اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برائیس پارکس اکیڈمی 699 سٹوڈینٹس اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب پر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں آج ہم پڑھیں گے کموٹیٹے پراپرٹی آف انٹرسیکشن اگر کوئی سے دو سیٹس اے اور بی ہوں تو اے انٹرسیکشن بی برابر ہوتا ہے بی انٹرسیکشن اے کے یا اے تکاتے بی برابر ہوتا ہے بی تکاتے اے اس پراپرٹی کو کہتے ہیں کموٹیٹے پراپرٹی آف انٹرسیکشن اب ہم اس کو پروف کرتے ہیں لیٹ ہم ایک ایلیمنٹ ایکس لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ ایکس ہے جو بیڈانگ کا راہ ہے اے انٹرسیکشن بی میں ایکس جو ہے وہ اے انٹرسیکشن بی کا ایک element ہے اس کا رکن ہے تو جب x a intersection b کا element ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x a میں بھی موجود ہوگا اور x b میں بھی موجود ہوگا کیونکہ intersection میں تو کاتے میں وہ elements لکھے جاتے ہیں جو دونوں ارکان میں دونوں sets میں موجود ہوں x belongs to a اور x belongs to b اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x belongs to b x belongs to a order change بھی کہہ سکتے ہیں b میں ہیں اور a میں بھی موجود ہیں تو جب x b میں بھی ہیں اور x a میں بھی موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ x will be element of b intersection a کہ x جو ہے وہ b تو کاتے a میں موجود ہوگا تو x a intersection b میں بھی موجود ہے اور x جو ہے وہ b intersection a میں بھی موجود ہے یعنی ہر رکن a intersection b کا b intersection a میں موجود ہے تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں a intersection b is the subset of b intersection a کہ a تو کاتے b جو ہے وہ b تو کاتے a کا subset ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں equation one now اب دوبارہ سے ہم start کر لیتے ہیں let ایک اور element ہم لے لیتے ہیں y کہتے ہیں کہ y is the element of b intersection a اہلے آپ نے left hand side سے لیا تھا اب ہم right hand سے لے لیتے ہیں تو جب y belongs کا b intersection a میں اس کا مطلب یہ ہے y belong کرے گا b سے b اور y belong کرے گا a سے b y b میں بھی موجود ہوگا اور y a میں بھی موجود ہوگا it means that y belongs to a y a کا لکن ہے and y belongs to b ہم order chain کر کے بھی لیکھ سکتے ہیں y a میں بھی موجود ہے y b میں بھی موجود ہے it means that y will be element of a intersection b کہ اگر y a میں بھی ہو y b میں بھی ہو تو y ان کے تکاتے میں بھی موجود ہوگا ان کے intersection میں بھی موجود ہوگا y belongs to a intersection b اگر y intersection b میں موجود ہے y جو ہے وہ b تکاتے a میں بھی موجود ہے it means that b تکاتے a will be subset of a تکاتے b اگر تمام ارکان b تکاتے a کے تمام ارکان a تکاتے b میں موجود ہوں تو b تکاتے a a تکاتے b کا subset کہہ لاتا this is equation number 2 ہم دونوں کا comparison کر لیتے ہیں from 1 and 2 comparison کرنے کے بعد we have a تکاتے b equals to b تکاتے a this is called commutative property of intersection جس کو ہم نے approve کر لیا ہے a تکاتے b equal to b تکاتے a students اگر آپ نے اپیٹا کیسے چینل کو subscribe نہیں کیا تو یہ چینل subscribe کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کے notification آپ کو ملتے رہیں alright موسیقی